شیخ رشید میرے ساتھ خود ملاقات کی ہے انہوں نے اپنی بہت ساری انہوں نے جبر کی داستان سنائی ہے تو میں نے ہس کے انہوں نے کہا آپ تو خود گیٹ نمبر چار کو بار بار کہتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے وہ لگزش نہیں کھاتی ہے لیکن رو پڑے پھر اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بلاول بٹو آج درہا نرازہ لگ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان کو کراچی میں بھی کوئی جو ہے وہ حکومت نہیں ملنے والی جس طرح کہ وہ کل سے اور دو دن سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں نہیں وہ جو بات ہم سولہ مہینے اٹھارہ مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں میں اور اتزاز کہہ رہے ہیں آج وہی بات زبان پیپلز پارٹی بول رہی ہے ہمارا تو پہلے دن سے یہ ہی تھا کہ شریفوں کے ساتھ میں تھے ان کے اوپر اعتبار درو جب ان پر مسئیبت پڑتی ہے یہ پاؤں پڑتے ہیں اور جب یہ نکل جاتے ہیں تو گردن پر ہاتھ ہوتا ہے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے آج ان کو خیال آیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے باتشاہ سلامت لاہور کا وزیراعظم نہیں بنے گا اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہر قیمت پر ہونا چاہیے اور لیول پلینگ فیل دینی چاہیے جو کہ نہیں مل رہی ہے اور ایک شخص کو لادلہ بنایا ہوا ہے تو یہ تو بار بار اس کو بابان کے دہل کہہ رہے ہیں بلاول بھی اور ساری پیپلز پارٹیاں باقی پارٹیاں بھی آن قریب آپ دیکھیں یہی جو ہے کہیں گے باپ کے باپ کا کون ہے سر باپ کا باپ سائفر کیس میں آپ نے جو ہے وہ جنسل سے آمیر فاروق سائفر کیس میں سر آپ نے آمیر فاروق صاحب کے سامنے بڑے طویل دلائل دی اور انہوں نے بتایا کہ یہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہیں انہوں نے قرار دیا کہ یہ فیر ٹرائل ہے قانون کے مطابق ہے دو رکنی بینٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہیں کیا آپ کس کو پرویل کریں گے دیکھیں انہوں نے میں نے جو چیپ جیسٹس صاحب کے سامنے بیعث کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے میری پٹیشن کو کہا کہ پہلے دو سو منچہ اے میں ماتے ہتہ دالت میں جائیں انہوں نے میرٹس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا اس کے خلاف میں سپریم کورٹ میں چلا گئے ہوں زمانت کی رخواست انہوں نے ضرور خارج کی ہے لیکن کل جو ہوا ہے ایک ڈیویجن بینچ دوسری ڈیویجن بینچ جس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو جج صاحب بھی یہ جو ہے الیگلی تائنات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے یہ شفافیت کی مظہر نہیں ہوتا ہے کیونکہ جیل ٹرائل جو ہے اس میں عام پبلک کو بھی اجازت نہیں ہوتا ہے میڈیا بھی اس میں جو ہے شراکت نہیں کرتا ہے اور سیکریٹیو جسٹس کبھی جسٹس نہیں ہوتی ہے سو اس لیے انہوں نے کل سٹے کر دیا اس کو جیل ٹرائل کو اور اس میں آپ پرسوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے کہ جج جو تائنات کیا گیا ہے وہ بھی حکومت میں کیا ہے اور حکومت نہیں کر سکتی ہے جج کو تائنات وہ صرف عدلیہ ہی کر سکتی ہے اور عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو وہ زک پہنچاتی ہے سو یہ الیگل ٹرائل ہو رہا ہے یہ سارا واش آؤٹ ہو جائے گا تو اس لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سائفر جو ہے یہ تو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مطرعادف ہے کہ اس پیس میں عمران خان یا کسی کو بھی اندر کیا جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کی غیرت اور عزت اور نموس کا جنازہ ہے کیونکہ بھٹو کو جب ہینڈی کی سنگر نے کہا تھا کہ بھٹو ایٹم بوم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گی ہم نے یعنی ہینڈی کی سنگر کو تو کچھ نہ کہا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا لیکن زیاؤلحق نے مولوی مشتاد کے ساتھ مل کے اس کو فانسی دے کے لیگ میں اتار دیا کیا شان ہے ہماری شرم آنی چاہیے جس نے سائفر بنایا ہے ایک ڈانلڈ ڈو اس سے بھی نیچے والا ایک سرکاری ملازم امریکہ کا جو اسسسٹنٹ سیکٹری ہے ساؤت ایشین افیرز کا امریکہ کا وہ ہمارے حصل مجید امبیسیڈر کو کہتا ہے کہ امران خان کو نکال دو وزارت عظمہ سے تو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا ماف کر دے گا غلام ہے نا ہم امریکہ ماف کر دے گا وہ بھائی اس میں کونسا سائفر میں جو ہے کسی ملک کو ہم نے جو ہے دفاع ہمارا پاکستان کا کمدور ہو گیا ہے یا کوئی اٹامک تنصیبات کی اس نے جو ہے مخبری کر دی ہے امران خان نے کہ اس کو آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا ہے شرمانی چاہیے یہ تو پچیس کروڑ عوام کو اس نے صحیح آگئی دی جس طرح بھٹو نے راجہ بازار میں لہ رہا ہے تھا کہ یہ دیکھو مجھے انڈری کسنگر جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے امریکہ کا کہ اٹم بام مت بناو بتاؤ کیا کہتے ہو ساری پاکستان نے کہا اٹم بام بناو یہ ہماری دفاع کا معاملہ ہے یہاں بھی اس نے کیا کہا امران نے کہ ڈانلڈ لو کہہ رہا ہے کہ اس کو نکال دو مزیراعظم ہم نے غلامی کی ہم نے ڈانلڈ لو یہ حکم پر امران خان وزیراعظم کو چلتا کیا نہ صرف چلتا کیا ہم نے کہا مائی باپ ہم اس کو اندر بھی کر دیں گے کر دیا اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ستا بھی کر دیں گے جو کرنے لگے تھے کہ ہم نے اس کو رکوا دیا ہے ٹرائل یہ ہماری غلامی کی کیفیت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بس کر دیں خوشا صاحب اس جبر اس جبر کے محول میں آپ نے بڑی آواز اٹھائیے تو کیا آپ اس جبر کے محول میں آئندہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے یار میں جنرل الیکشن نہیں لڑا کرتا یہ ہول ٹائم جوب ہے میں اپنے آپ کو نائے حد سمجھتا ہوں بچے چھال کے بعد جائران بھی یہ تھوڑے لگا آپ بھی خبریں بڑی جائن کرنے جا رہے ہیں پھر آپ لندن جلے گے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں زیادہ محصر فریقل باکستان کا کیس لڑ رہا ہوں میں عوام کا کیس لڑ رہا ہوں میں آئین کی بالدستی کا کیس لڑ رہا ہوں شکریہ